السلام علیکم and welcome back to my channel I hope آپ سب ٹک ٹاک اور بہت خوش ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ عید کے لئے ڈریس ڈیزائننگ آئیڈیاز شیئر کر رہی ہوں یہ صرف ڈریس ڈیزائننگ آئیڈیاز ہی ہوتے ہیں اس کے ڈریسز جو میں آپ کو شو کرواتی ہوں یہ سیل کرنے کے لئے نہیں ہوتے یہ ڈریسز میرے ہوتے ہیں اور میری سسٹر کے ہوتے ہیں میں اپنے ہی ڈریسز سٹیچ کرتی ہوں اور نہ ہی میں کوئی سٹیچنگ آڈر لیتی ہوں مرائیس طرح کہ کوئی سیٹ اپ نہیں ہے کہ میں ڈریسز سیل کروں یا میں سٹیچنگ آڈر لوں میں نے بہت ساری ویڈیو میں آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائیے لیکن آج میں پھر کلیر کریں کیونکہ لوگ بار بار کمنٹ کر کے بھی پوچھتے ہیں اور انسٹرگرام پر بھی پوچھتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ کر کے بھی بتایا کریں کہ ویڈیو کیسی لگی آپ میں سے جو لوگ چینل پر نیو ہیں چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں سب سے پہلے ہم یہ والا ڈریس دیکھتے ہیں اچھا یہ ڈریس جو ہے میں نے اسی سال کا آرٹیکل ہے نشات سے لیا تھا ٹو پیس ٹھیک ہے اس کے ساتھ دوپٹا نہیں تھا میں آپ کو اس کا دامن پہلے دکھا دیتی ہوں اس کے اوپر ہمبرائیڈری ہے یہ ایکچولی اس کے نیک کے اوپر ڈیزائن تھا یہ پوسٹر کے اوپر ڈیزائن تھا یہ فلاور نیک پہ تھا لیکن میں نے نیک پہ نہیں کیا میں نے اس کو دامن پہ کیا دامن پہ یہ زیادہ اچھا لگ رہا تھا اور سیپریٹ سے اس کے ساتھ یہ ایک پیچ تھا جو میں نے اس طرح اس کے فرنٹ بیک دامن کے اوپر بنا لگا دیا ہے یہ اس طرح پٹی اور اس کے بعد اس کی جو چاک ہیں فرنٹ بیک کے چاک ان کے اوپر میں نے اس طرح یہ لیس لگائی ہو پلٹے کے ساتھ سیم کلر کی آپ چاہیں تو اس کلر کی گولڈن کلر کی لیس بھی لگا سکتے ہیں لیکن ویسے جو ہے نا سیم ڈریس کے اوپر جو اس طرح کے پلین ڈریسز ہوتے ہیں ان کے اوپر سیم کلر کی لیسز جو ہے وہ زیادہ اچھی لگتی ہیں اگر آپ کو نہیں مل رہی تو آپ بڑھائی کروا کے بھی لگا سکتے ہیں اس کی میں آپ کو نیک دکھاتی ہوں اچھا اوپر سے دیکھیں اب میں نے جو یہ والا جو کیونکہ میں نے یہ جو چیز ہے دامن کے اوپر امبرائیڈری کر دی تھی تو میں نے پھر اوپر سے جس سارا پورشن تھا نا وہ پلین پلین سا لگ رہا تھا ٹھیک ہے اس لئے میں نے اس کے اوپر پنٹیکس ڈالے ہوئے ہیں یہاں پہ اوپر میں آپ کو دکھاتی ہوں نزدیک سے کہ پنٹیکس کس طرح ڈالیں آڑے پلیٹ ہے اور ساری شرٹ پہ نہیں ہے صرف ہاف شرٹ پہ ہیں ساری شرٹ پہ نہیں میں نے ڈالے کیونکہ نیچے دامن کے اوپر امبرائیڈری آ رہی ہے آپ اس طرح ہاف شرٹ کے اوپر بھی پنٹیکس ڈال سکتے ہیں تو اس طرح زیادہ اچھا لگتا ہے یہ پہنا ہو میں آگے پکچر اٹیج کروں گی تو آپ کو آڈیا ہو جائے گا کس طرح کا لگتا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس کے اوپر نیک دیکھیں یہاں سے اوپر سے جو ہے تھوڑا سا یہاں سے اس طرح شیپ میں جیسے ڈائمنڈ شیپ میں نیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے اندر والی سائیڈ پہ نیچے سلیٹ ہے ساری اور اس کے اندر والی سائیڈ کے اوپر جو ہے میں نے لیس لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب اس کے اوپر جو ہے پھر میں نے یہاں پہ یہ فینسی تھوڑے سے پرل اٹیج کر دی ہیں آپ لوگ یہ میرون کلر کی جگہ کسی اور کلر کی لیس لگانا چاہتے ہیں اس طرح کی گولڈن لگانا چاہتے ہیں یا زگ زگ بھی لگا لیں گے تو وہ بھی اچھی لگے گی لیکن مجھے سیم کلر کی زیادہ اچھی لگ رہی تھی میں نے اس کے دوپٹک کے اوپر ہلکا سا فینسی ٹچ دیو اور یہ بٹن فینسی لگائے ہیں تو تاکہ تھوڑا عید کے لیے لک آ جائے یہ والا جو ہے اس کا دامن بھی امرائیڈڈ تھا اور سلیو ساری پلین تھی اوپر سے یہاں سے میں نے کور کر دیا تو پھر سلیوز کے اوپر دیزائننگ کی ہے اس طرح کیا دیکھیں سلیوز کے اوپر فلاور ہے یہ یہ فلاور جو ہے یہ میں نے مشین سے امرائیڈری کیا ہے شنگ امرائیڈری کیا ہے یہ جو دامن کے اوپر دیزائن تھا یہ والا فلاور تھوڑا سا اس طرح کا یہ لیف اس طرح کا بنایا ہے باقی اس کے اندر یہاں پہ یہ جو میں نے دھانگے سے بنائے ہیں لیکن یہاں پہ آپ پرز لگانا چاہے تو پرز لگا سکتے ہیں صحیح طرح آئے رہن ہی ہوتا اب یہ والا فلاور کس طرح بنانا ہے اس کی میں نے کمپلیٹ ویڈیو جو ہے دوسرے چینل کے اوپر تابین سٹیچنگ پر اپلوڈ کی ہوئی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ اینکر کے دھاگے سے میں نے بنایا آپ اون کے دھاگے سے بھی بنا سکتے ہیں اب یہ فلاور اس طرح بنا کے آگے والی سائٹ پر میں نے اورگینزا لگایا ہوا اور یہاں پر لیس لگائی ہوئی یہ سیم کلر کی یہ آگے جو ہے جو دامن کے اوپر پٹی لگائی ہے وہ ہی آرگینزا کے آگے لگا دیا اور آرگینزا کے اوپر یہاں پر دیکھیں یہ میں نے بلیک اینکر کے دھاگے سے اس طرح دیزائننگ کی ہوئی ہے جیسے ای سی جی ہوتی ہے نا بلڈ کی ای سی جی کرتے ہیں ہارٹ کی اس طرح کی دیزائننگ ہے آپ اس طرح سکرین شرٹ لے لیں آپ نے یہ جو فلاور ہے یہ نہیں بنانا تو آپ صرف آرگینزا لگا کے بھی آگے دیزائننگ کر سکتے ہیں یہ والا جو دیزائن ہے یہ آپ دامن کے اوپر بھی کر سکتے ہیں ٹراؤزر کے اوپر بھی کر سکتے ہیں ابھی اس کے کیونکہ میں نے شرٹ کے اوپر زیادہ دیزائننگ زیادہ کر لی تھی اس لئے میں نے اس کے ٹراؤزر کے اوپر زیادہ دیزائننگ نہیں کی ٹراؤزر کے جو سیمپل کپڑے کے اوپر پر سیدھے پینٹ ایکس ٹرال کے تو ٹراؤزر کے اس طرح لگائے اوپر رہ کے لگایا ہوئے اوپر نیچے لیس لگائی ہوئے میں نے اس کے ساتھ گولڈن کالر کا دپٹہ لیا دپٹے کے جو پلوں ہیں نا پلوں کے اوپر میں نے یہ ہلکی سی تھوڑی سی فینسی لیس لگا دی باقی جو ہے اس سائٹ پہ نہیں لگائی لیندھ وائز نہیں لگائی تو یہ پینا ہوئا اڈریس اس طرح لگتا ہے کچھ ایک اسی میری سسٹر نے کمنٹ کیا تھا کہ آپ پکچر اٹیج کیا کریں تاکہ تو ہمیں اچھی طرح ایڈیا ہو جائے تو یہ میں نے پکچر بھی اٹیج کر دی ہیں سلیوز کی اور نیک کی دوسرا ڈریس جو ہے یہ بھی نشات کا ہے یہ بھی ٹو پیس سا لیکن یہ لاسٹیئر کا آرٹیکل ہے اس کے ساتھ یہ شفون کا دپٹہ ہے اور کافی کلر فول سا یہ ڈریس ہے دپٹہ جو ہے فیلحال میں نے اس کے اوپر کچھ نہیں کیا لیکن بعد میں اس کے اوپر میں نے وائٹ کلر کی لیس لگانی ہے ویڈیو لیٹ ہو رہی تھی اس لئے میں نے کہا میں دپٹے کے اوپر بعد میں لگا لوں گی اب اس کی نیک دیکھتے ہیں شرٹ کے اوپر جو نا اس طرح کا پرنٹ ہے مطلب فلورل سا پرنٹ ہے اس لئے اس کے پرنٹ کو سینٹر سے کٹ نہیں کیا اگر آپ اس طرح کا فلورل پرنٹ ہے تو آپ نے اس کے فلاور خراب نہیں کرنے کیونکہ پھر وہ اچھا نہیں لگتا ہے پرنٹ جو ہوتا ہے نا بڑے فلاور والا تو سپیشلی آپ نے اس کے اوپر کٹ کر کے لگائیں گے تو کافی بورا لگے گا چھوٹے فلاور ہوں تو اس کے سینٹر میں آپ ڈیزائننگ بغیرہ کر سکتے ہیں اس لئے میں نے اس کو ایسا اچھی رہنے دیا ہے اور نیک جو ہے اس کے اوپر میں نے اس طرح کا یہ فلورل سا پرنٹ ہے اسی طرح کی لیس لگا دیا ہے یہ پہلے نیک کو آپ نے اسی طرح ایسے آپ ایسے دیکھ لیں دیکھیں نیک جو ہے اسی طرح سیمپل نیک بنائی ہوئی ہے اور بکرم کے اوپر بنا کے اپنے نیک بنا لینے ہیں اور اس کے بعد یہ والی لیسن ہے یہ میں نے سیپ اوپر رہ کے لگائی ہے اور اس کو میں نے ہینڈ سٹیچ کیا ہوا ہے اس کو اگر آپ مشین سے سٹیچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مشین سے بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو ہینڈ سٹیچ کیا یہاں سے دیکھیں بیک سیڈ کے اوپر میں نے چونکہ اس کو ہینڈ سٹیچ کیا اس لئے یہاں پر نظر آرہے ہیں لیکن جب آپ پہنیں گے تو یہ ٹانکیں نظر نہیں آئیں گے آپ اگر مشین سے سٹچ کریں گے تو آپ نیچے والی سائیڈ کے اوپر جو ہے نا وہ سیم کلر کا دھاگہ اس طرح کا بلو یوز کر لیجے گا ٹھیک ہے لیکن میں نے فائٹ جو اس لیے یوز کیا یہ ویسے آپ کو بعد میں نظر نہیں آئے گا جب پہنے کے تب نظر نہیں آئے گا تو آپ اس طرح نیک کا سکرین چھوٹ لے لیں اب اس کے بعد اس کی دیکھیں یہاں پہ سائیڈوں کے اوپر یہ ییلو کلر کی پٹی ہے جو اوپر سے آم ہول کے پاس سے سٹارٹ ہوتی ہے یہاں سے اور نیچے تک فرنٹ کے اوپر یہ لگائی ہے یہ پوری فٹنگ لائن کے ساتھ ساتھ اور پھر فرنٹ جاک کے اوپر اس طرح انڈ تک اور اس پٹی کے اوپر اس طرح انکر کی سلائیاں لگائی ہیں اور ایک سیٹ پہ زگزگ دوری لگائی ہوئی ہے اندر دبا کے ایک سیٹ پہ دوری ہے ایسے ٹھیک ہے اور یہ پٹی یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے آر مہول کے پاس سے اور ساری جو ہے فرنٹ کے اوپر صرف فرنٹ کے اوپر لگی ہوئی اوپر فرنٹ جاک کے اوپر بیک سیٹ کے اوپر نہیں ہے آپ اس طرح دیکھ لیں اس کا آپ اس طرح سکرین شورٹ لے لیں یہ پٹی ہے آپ نے اس طرح یالو کلر کی اس میں تو کوئی سا بھی کلر آپ لے سکتے ہیں آپ کی شیٹ کے اوپر جو کم کلر ہوگا آپ نے وہ اس طرح پٹی لگانی ہے اس کلر کی وہ زیادہ پرومننٹ ہوگا باقی اس کا دامن کے اوپر کچھ نہیں کیا ہوا کی ڈیزائننگ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ اس کی سلیوز ہیں سلیوز کے اوپر یہ جو ریڈ کلر کی پٹی ہے یہ پہلے اور اس کے آگے بارڈر تھا اس طرح کا سلیوز کا پرنٹ بھی اس طرح کا فلورل سا ہے آگے جو ہے میں نے صرف یہ یالو کلر کی پٹی لگائی ہے اور اس کے اوپر جو ہے یہ زگزگ ایک سائٹ پر لگائی ہوئی ہے بیک سائٹ جو ہے اس کی اسی طرح پرنٹیڈ ہی بیک سائٹ ہے لیکن بیک سائٹ کے اوپر ڈیزائننگ کی فرنٹ بیک اپ پرنٹ جو ہے وہ سیم ہی ہے اس کے ساتھ جو ہے یہ وائٹ ٹیولپ سٹچ کی ہے اچھا ٹیولپ جو ہے وہ میں نے سائٹ ٹیولپ سٹچ کی ہے پہلے میں نے ایک دفعہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا تب ہی ان سٹچنگ کے اوپر جو فرنٹ پر ٹیولپ کا کٹ آتا ہے لیکن اس دفعہ میں نے یہ سائٹ کیا اور اس کی جو سٹچنگ ویڈیو ہے وہ میں آپ کو دوسرے چینل کے اوپر اپلوڈ کر دوں گی یہ دیکھیں ایسے دیکھیں سائٹ ٹیولپ ہے یہ والا جو ٹیولپ کا کٹ ہوگا یہ سائٹ پر آئے گا اور اس کے اوپر یہ اس طرح دو دفعہ لیس لگائی ہوئی ہے ایک یہ والی جو سیڈی لیس لتی ہے اور اس کے بعد آگے جو ہے ایک اس طرح کی لیس ہے تو اس کی جو سٹچنگ کی ویڈیو ہے میں تب ہی ان سٹچنگ کے اوپر اپلوڈ کروں گی انشاءاللہ اسی ویک میں کوشش کروں گی نیکسٹ ویک میں میں پناہ کے رکھی ہوئی بس ایڈیٹ کرنے والی ہے ڈیسک کی اوور آر لوگ اس طرح کی ہے بہر بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے آپ کی طرف بھی ہو رہی ہے یعنی شاید ویڈیو میں شور آرہا ہوتے سے آپ اگنور کیجئے گا اس کی ٹیولپ اس طرح کی لگتی ہے اچھا لاسٹ میں جو ہمارے پاس جو ڈریس ہے وہ یہ ہے اس کی جو شیٹ ہے نا یہ ریڈی میٹ ہے یہ میں نے شنیر سے لی ہے لیکن پھر بھی میں اس کو آپ کا ایک ڈیزائن دکھا دیتی ہوں ٹراؤزر میں نے اس کا خود سٹچ کیا اس کے اوپر امرائیٹی ہے اس طرح نیک کے اوپر امرائیٹی ہے اور اس کے فرنٹ کے اوپر جو ہے وہ پینل ہے نیکے سے اس کا کافی دیادہ اس طرح امرائیلا کی طرح کا فلیئر ہے یہاں سے دیکھ لیں اس طرح فلیئر اس کا اس طرح ہے اوپر سے اس کے اوپر امرائیٹی ہے اور صرف فرنٹ کے اوپر پینل ہے اور بیک سائٹ جو ہے نا وہ بیک سائٹ کے اوپر ای لائن کی طرح ہے بیک سائٹ کے اوپر پینل نہیں ہے یہ دیکھیں بیک کے اوپر پینل نہیں ہے یکن فرانٹ کے اوپر یہاں پر یہ پینل آپ کو دونوں ساڑھے پر نظر آ رہے ہیں اور نیک کے اوپر صرف نیک کے اوپر مبرایڈری ہے اور سلیپ کے اوپر مبرایڈری ہے بس اس لئے میں اس کا میں آپ کو اس لئے آئیڈیا دے رہی ہے دیکھیں اب اس کا دامن جو ہے وہ خالی خالی سا اگر آپ کی اس طرح کی شرٹ ہو نا کہ اس کے دامن کے اوپر ڈیزائننگ نہ ہو صرف نیک پہ ہو اور یہ شرٹ بھی جو فراغ ہے نا یہ فراغ ہے ایکچلی اور یہ کافی لمبا ہے تو میں نے اس کے جو ٹراؤزر ہے نا اس کے اوپر آپ نے ڈیزائننگ کرنی ہے اگر آپ کے دامن بھرا ہوا تو پیر آپ نے ٹراؤزر کے اوپر ڈیزائننگ نہیں کرنی لیکن اس کا دامن بالکل ہی اس پلین تھا تو اس کے ٹراؤزر کے اوپر میں نے یہ ڈیزائننگ کیا جو امبرائیڈری میں تین کلر تھے نا ان میں سے میں نے تین طرح کی زگزگ لیا اس طرح اور یہ اس کے اوپر جو میں نے اس طرح زگزگ اور پینٹکس کے ساتھ ڈیزائننگ کر دیا اس طرح اور اس کے ساتھ یہ میرون کلر کا دبٹا ہے اسی طرح کے دبٹے آپ کو مارکیٹ سے مل جاتے ہیں یہ تھوڑا سا اورگینزا کا دبٹا ہے تو اچھا میں آپ کی اس کو پکچر اٹیج کرتی ہوں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ پہنا ہوا کس طرح کا لگتا ہے یہ دیکھیں یہ پہنا ہوا اس طرح کا لگتا ہے دیکھیں لانگ فراک کے ساتھ آپ اس طرح ٹراؤزر جو ہے وہ اس طرح کا پہنیں گے دیکھیں ٹراؤزر آپ کے دامن خالی ہے نا تو اپنے ٹراؤزر اس طرح ڈیزائن کرنا ہے تو یہ ہی تھی آج کی ویڈیو آئی ہو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کا نوٹیفکیشن بھی آن کر دیا کریں آپ مجھے انسٹرگرام اور فیس بک پر بھی کھولو کر سکتے ہیں ملیں گے اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ